میرے خیال سے آپ کے گھر میں بہو پر فون پر بات کے نکلی تو دیکھتے ہیں بے بس پر سائن کرو اور ختم کرو یہ دستہ پتر ایک نئی سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کرو السلام علیکم ویورز تو بات کر رہے ہیں ڈراما بیٹیاں کی تو بیٹیاں ڈراما بہت ہی دلچپس ہوتا جا رہا ہے بیٹیاں ڈراما میں آپ دیکھیں گے کہ آئیزہ کو ملنے والی ہے طلاق ساتھ اچھے طلاق دینے والا ہے ساتھ کا جو باپ ہے اس نے بہت بری طریقے سے ساتھ کو بھڑکا دیا ہے آئیزہ صرف ایسی اپنے گھر آئی تھی لیکن پیچھے سے اس نے اپنے بیٹے کو اتنا بھڑکایا کہ وہ اب اس نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ آئیزہ کو طلاق دے دے مسجد آپ دیکھیں گے کہ آئیزہ کے جو باپ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ساتھ کی ماں کے پاس اور جا کر اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے آپ کے بیٹے سے کری تھی آپ بہت ہی بھروسہ دے کر میری بیٹی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لے کر آئی تھی کیا اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا ایک دن اس کو طلاق دے دے اس سے اچھا ہوتا کہ میں اس کی شادی ہی نہیں کرتا اس کے اوپہ طلاق کا دھبا تو نہیں لگتا نا اور آپ دیکھیں گے کہ انم کے گھر پہنچ جاتی ہے ہانیا اور وہاں جا کر وہ انم کی ساتھ سے کرتی ہے بتتمیزی اور کہتی ہے کہ شاید آپ کے گھر میں بہووں کو فون پہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پر ایک کال بھی نہیں کر پاتی ہے اس پر انم کی ساتھ اسے بہت باتیں سناتی ہیں اور بہت برا بلا کہتی ہیں تو وہ آجاتی ہے اپنے گھر پھر پہنچتا ہے انم کا شہر اس کے گھر پر اور اس کی ساتھ جیسے کہ آپ دیکھی رہے ہیں ڈرامے میں کہ کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے انم کے بارے میں اپنے بیٹے کو بھڑکانے کی تو وہ یہ بھی موقع نہیں چھوڑتی اور خوب اچھی طریقے سے اپنے بیٹے کو بھڑکاتی ہے انم کے بارے میں کہتی ہے کہ اس کی بہن آئی تھی میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی باتیں سنا کے گئی ہے میری بہت انسلٹ کر کے گئی ہے تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں طرف معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں یہاں پر انم کی بھی معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں اور آئیزہ کے بھی معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں آئیزہ تو آلموسٹ آئیزہ کو ہونے والی ہے طلاق دیکھنا یہ ہے کہ طلاق ہوتی ہے یا نہیں ساتھ طلاق دیتا ہے یا نہیں اور انم کا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے انم کے ساتھ اب اس کا شہر اس کو طلاق دیتا ہے یا اس کو اپنے گھر بھیج دیتا ہے تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ویڈیو ورزن کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کرنا مت بھائیں